بنیادی اخلاقی تعلیم ایمان کے بعد اسلام کے دو سب سے اہم رکن نماز اور زکاة ہیں زکاة کی اصلی روح یہی سخاوت اور فیازی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی نظر میں اس اخلاقی تعلیم کی حیثیت بالکل بنیادی ہے یعنی جس طرح نماز کی عبادت ہر قسم کے حقوق الہی کی بنیاد ہے اسی طرح سخاوت اور فیازی بندوں کے ہر قسم کے حقوق کی اساس ہے جب تک کسی میں یہ وصف پیدا نہ ہوگا اس میں اپنے ہم جنسوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا جذبہ نہ ہوگا اس لئے اسلام نے زکاة کو فرض کر کے انسان کے اسی جذبے کو اُبھارا ہے سارا قرآن انفاق خرچ کرنا اور ایتا دینا کے حکم اور تعریف سے پھرا ہوا ہے سورہ بقرہ میں خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی تاقید پر تاقید آئی ہے اور کہیں کہیں اس کو جہاد کی ایک کڑی بنا دیا گیا ہے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیعن فیهی ولا خلت ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خریدا ہے نہ دوستی ہے نہ سفارش ہے اور کافر ہی ہیں ظالم اس آیت پاک کا آخری ٹکڑا اور کافر ہی ہیں ظالم غور کے قابل ہے اس ٹکڑے سے خیاس ہوتا ہے کہ جو شخص روز جزا کے فائدے کا خیال نہ کر کے اللہ کی راہ میں اپنی کوئی چیز خرچ نہیں کرتا وہ گفر کے قریب پہنچ جاتا ہے یا یہ کہ وہ کافر نعمت ہے جو اللہ کی روزی کی نعمت پا کر اس کے شکرانے میں اس میں کچھ اللہ کی راہ میں نہیں دیتا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیسے پور تاثیر انداز میں بندوں کو اپنی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرنے پر اُبھارا ہے اے لوگوں اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں اللہ کی رحمت اور عذاب سے چھٹکارہ نہ خرید و فروغت سے حاصل ہو سکتا ہے نہ دوستی و محبت سے اور نہ صحیح و سفارش سے کچھ اپنی روزی میں سے جو خود تمہاری نہیں بلکہ میری دی ہوئی ہے خرچ کر کے اللہ کی رحمت اور دوستی کو خرید لو کہ اُس دن یہی کام آنے والا ہے ایک کا سو بن جانا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس خرچ کی جو اللہ کی راہ میں کیا جائے ایک مثال دی ہے جس سے یہ اچنبہ کہ ایک معمولی سے صدقے کا ثواب دس گناہ کیوں کر ہوگا دور ہو جاتا ہے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللہُ يُضَاعِفُ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کسی ہے جس سے سات بالیں اگتی ہیں ہر بال میں سو دانے ہوتے ہیں اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور اللہ کا شائش والا ہے سب جانتا ہے جیسے یہ ایک دانہ سینکڑوں دانے بن جاتا ہے ایسے ہی نیکی کا ایک بیج سواب کے سینکڑوں دانے پیدا کر لیتا ہے اللہ کا شائش والا ہے اس کے ہاں ایک کا سو بن جانا کچھ مشکل نہیں ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ کس نے کتنی اچھی نیت سے یہ دیا ہے اسی رکو کے آخر میں اللہ تعالی نے ان کی جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اچھی نیت سے اپنا مال دیتے ہیں ایک اور مثال دی ہے انفسهم کمثل جنت بربوت اصابها وابل فآتت اکلها ضئفین فآتت اکلها ضئفین فإن لم يصبها وابل فطل وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اور ان کی مثال جو اپنا مال اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے کو پکا کرنے کو دیتے ہیں ایک باغ کسی ہے جو کسی ٹیلے پر ہو اور اس پر میح پڑا تو اس نے اپنا پھل دو گناہ دیا اور اگر میں نہیں پڑا تو اوس ہی پڑی اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے اس مثال میں ٹیلے کی اونچی صالح زمین سے اچھی نیت بارش سے زیادہ اور اوس سے تھوڑا بہت خرچ کرنا اور پھل سے سواب مراد ہے تو جیسے باغ کسی اچھی زمین میں پانی سے اور وہ نہ ہو تو ذرا سی نمی سے بھی لہ لہا اٹھتا ہے ایسے ہی اچھی نیت سے اللہ کی راہ میں جو دیا جائے وہ ایک کے بدلے میں سو ہو جاتا ہے اور اللہ ہمارے ہر کام سے باخبر ہے اس لیے ہمارے نیتوں کے بھید سے بھی آگاہ ہے اس دادو دہش اور جودو سخا کی بلندی اور پاکیزگی کا بہت اونچا میار سورة اللیل میں بیان کیا گیا ہے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَابَتَّقَوْ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَوْ تو جس نے راہِ اللہ میں دیا اور پرہیز کیا اور اچھی بات کو مانا تو ہم اس کے لیے نیکی کی سچ بات کا راستہ آسان کریں گے موسیقا موسیقا